موسیقی آج یوم جمہوریت ہے پاکستان کی جمہوریت اب دنیا میں ہائبرٹ جمہوریت کہلاتی ہے پاکستان میں جمہوریت کا سفر اردو میں کم اور انگریزی میں زیادہ ہے جمہوریت آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر نہیں ہوتی پالیمان عزوے معتل بن کر رہ گئی ہے ملکی معیشہ ٹھیک کرنے کے نعرے پر آنے والی حکومت جو آئی ایم ایف نہیں جاؤں گی کے نام پر آئی تھی تاریخ کے سب سے بڑے کرزے لے چکی ہے آج ڈالر تاریخ کی سب سے بڑی قیمت یعنی 170 روپے سے زائد قیمت پر فروغت ہوا یہ اس کے باوجود ہے کہ ڈالر کو سستہ رکھنے کے لیے امران سرکار اب تک 5.7 ارب ڈالرز مارکٹ میں پھینک چکی ہے خردنی تیل، ڈالیں، گوشت، مرگی، انڈے، عدویات، بجلی اور گیس پہلے ہی مہنگے ہیں آبادی کا بہت بڑا حصہ آج خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے آج ان تمام امور پر نظر ڈالیں گے اسلام علیکم نجم سیٹی شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئی شناس میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام نجم سیٹی صاحب کیسے آم میں ٹھیک ٹھاک آپ کو پتہ ہے آج کیا دن ہے آج ہے جمہوریت کا دن جمہوریت کا عالمی دن عالمی دن اور جب ہم جمہوریت کی بات کرتے تو پاکستان میں خصوصاً اس پر ہمیشہ سے بحث ہوتی آ رہی ہے جو دے کانومیسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ہے اس کی ایک ریپورٹ آئی تھی ٹوٹل ون سکسی سیون اس میں کانٹریز تھی ممالک تھے اور انہوں نے وہاں جائزہ لیا تھا فائیو دیفرنٹ میئرز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر ملک میں کیا سیچویشن ہے تو پھر انہوں نے فور ان کو کٹیگریز میں رکھا جس میں پاکستان کو انہوں نے ہائیبریٹ کٹیگری کا نام دیا اور ساتھ ہی پاکستان کی پوزیشن تھی آؤٹ اوٹ اوٹ آؤٹ اوٹ آؤٹ percentہیسٹی سیون ٹوتل اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ہائیبری کہا دیا اور کیا پاکستان میں کبھی پیور ڈیموکرسی بھی دیکھی گئی ہے پیور ڈیموکرسی کبھی دیکھی گئی ہے اور ہائیبریڈ کیو ہے دیکھیں ہائیبریڈ تو ہم خود کہتے ہیں ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو خود کہہ رہے ہیں ہائیبرید 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 ہائ ہوتا اور بٹیر کیا ہوتا ہے تو چلیے انہوں نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا تیتر کو اور بٹیر کو انہوں نے کہا کہ اصلی ڈیموکرسی جو ہے وہ صرف چند ممالک میں ہے جو کہ یورپین سکینڈینیوین کنٹریز اور کینیڈا وغیرہ اور انہوں نے امریکہ کو بھی اور انڈیا انڈیا تو ہر ہے ہی انڈیا امریکہ اور جرمنی وغیرہ کو بھی جی فرانس کو انہوں نے کہا فلوڈ ڈیموکرسی مطلب ہے کہ مقام یہ ہے جمہوریت اچھی جمہوریت نہیں ہے نا کس ہے نا کس ہے نا کس ہے اور پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری انہوں نے کہی کہ فلوڈ کہے کہ ہائیبرڈ ڈیموکرسی کہ جیسے نہ تیتر نہ یہ نہ وہ آدھی یہ اور آدھی وہ وہ کیا ہے وہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور چوتھی وہ انہوں نے کہا کہ آثورٹیرین اسم تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہائیبرڈ وہ ہوتی ہے جو نہ پوری آثورٹیرین ہو اور نہ ہی فلوڈ ڈیموکرسی ہو وہ درمیان میں ہے پوری ڈیموکرسی کی تو بات ہی نہیں ہوتی یا آپ فلوڈ ڈیموکرسی ہوں جیسے انڈیا ہے یا امریکہ ہے یا آپ آثورٹیرین ہو جیسے کہ سے چائنا ہے یا ایون روسی ہے آثورٹیرین حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سعودی ریبیہ آثورٹیرین مونارکی آثورٹیرین جہاں فوج براہ راست رابطہ براہ راست رول کرتی ہے وہ آثورٹیرینیزم ہے جہاں مونارکس ہیں بادشاہ ہیں وہ آثورٹیرینیزم ہے جہاں پارلمنٹس الیکٹیڈ نہیں ہیں یا آ آ آ رگڈ ہیں تو اب آئیے کہ ہمیں انہوں نے اس میں ڈال دیا تو ڈالا تو ٹھیک ہی ہے ہم تو خود کہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ان کا کریٹیریا کیا تھا انہوں نے پانچ نکات کے اوپر یہ بیس کیا پہلے انہوں نے کہا کہ ڈیموکرسی کے لیے یا سکیل رکھا one to ten کہ جی الیکشنز صحیح ہونے چاہیے اور پلوریلزم ہونے چاہیے پلوریلزم کا مطلب اشتراکیت کہہ دیں اجتماعیت کہہ دیں سب کو لے کر چلنا سب کو ساتھ لے کر چلنا کسی کی اوپر پابندی نہ لگانا ہر قسم کی سیاسی جماعت ہر قسم کی مذہب کے لوگ لڑیں کسی قسم کی پابندی نہ ہو کسی لیبیٹی کی اوپر تو ہمارے ہاں تو پابندیاں ہیں نا ہر قسم کی بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے بین کیا ہوا ہے بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانی نہیں ہیں تو پلوریلزم کا ہم کھاتے میں پورے نہیں اترتے اسی طرح کے ساتھ الیکشن کے کھاتے میں ہم پورے نہیں اترتے ہمارے الیکشن میں تو وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستر کے الیکشن پہلے اور آخری الیکشن تھے جو کہ بلکل صاف شفاف تھے اور اس میں آپ نے دیکھا کیا ہوا پاکستان آدھا ہو گیا دو لخت ہو گیا دو لخت ہو گیا بیکوز مجوریٹی اس پاکستان میں تھی ہم نے مانی نہیں بات الہدگی ہوگی وہ اور بات ہے کہ لوگ بیچ میں آگئے اندوستان نے آکے سپیٹ تیز کر دی تو الیکشنز او پلوریلزم تو ہمارے بہت بڑے نشان ہیں یہاں مور اور لیس فری الیکشنز ہوتے رہے ہیں کچھ ہوتے رہے ہیں کچھ الیکشن irregularities کہیں ہوتے رہے ہیں اور کہیں الیکشن ہوئے ہی نہیں نون پارٹی بیس کر کے ان کو الیکشن کروا لیا تو ہماری ہسری بڑی چیکرڈ ہے اس فار از الیکشنز ہے اس لئے ہم پھر وہاں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ہم نے الیکشنز میں بھی فیل ہو جاتے ہیں پلوریلزم میں بھی فیل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ فنکشننگ انہوں نے دوسرا نکتہ 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 آیا کہ گورنمنٹ کی جو فنکشننگ ہیں اور اس لیے اور پھر اس لیے corruption کا index شو کرتا ہے کہ آپ کی corruption بڑھ رہی ہے تو آپ وہاں بھی fail ہو گئے اس کے بعد تیسرا ہے political participation کہ جی کس حد تک ہر ایک کوئی اجازت ہے سیاسی جماعتوں کو یہاں بہت حد تک اجازت ہے political participation کی ابھی ایک قانون جو ہمارا ہے election commission کا وہ یہی ہے کہ اگر دو ہزار سے زیادہ آپ کے members ہوں تو آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں اور اگر سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں تو آپ election بھی لڑھ سکتے ہیں اب اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نئے election laws کے اندر یہ کم اس کم دس ہزار ریجسٹر ہزار ریجسٹرڈ ووٹر ہونا چاہیے نہیں تو ابھی اتنی زیادہ participation ہو جاتی ہے وہ چالیس پارٹیز سالے رہی ہے تیس پارٹیز لے رہی ہے تو وہ بھی نہیں دنیا میں ہوتا ہے اتنی پارٹیز نہیں ہے تو political participation تو ہے political culture اب political culture کیا ہے political culture ہمارا جمہوری نہیں ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی tolerance اور patience tolerance کچھ بھی نہیں ہے consensus building نہیں ہے ہم جسے کہتے ہیں بہت حد تک قبائلی لوگ ہیں ابھی تک ہم اپنے قبائلی رسول رواج سے باہر نہیں نکلے جو یورپ کا جو رواج ہے وہاں کوئی قبائلی rules نہیں ہیں وہاں سارے جو ہیں وہ قانونی طور پر ایسے rules ہیں جن کا قبائل اور رشتے داری اس کے ساتھ کوئی طلب ہے یہاں برادریاں ہیں قبائلی ہیں پھر وہ جا کے سیاسی جماعتوں کے اندر voting کرتے ہیں اور یہاں on block چلے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک political culture جو ہے نا وہ authority وہ اتنا جمہوری culture نہیں ہے جس کے اندر ہر ایک بندہ اپنی ایک اس کا اپنی ازادی ہے اس کی vote کی یہاں تو پھر ڈھرے بن جاتے ہیں پھر وہاں کیا ازادی ہوگی ہے ایسے ہی ہے اور پھر تو political culture بھی ہمارا جو ہے نا وہ اس ناٹ ویری ڈیموکرائٹک جے فر اگر ایک فیملی ہے یہاں تو paternalistic families ہیں نا والد is the head of the family ایسے ہی ہے نا تو یہ political culture ہے تو اس کے اندر پھر اگر وہ head of the family ایک مرد ہے اور بڑا ہے تو پھر اس کی اترام کرنا پڑتا ہے پھر وہاں کہاں جمہوریت ہوگی تو culture ہمارا ایسا ہے وہاں یورک پہ اندر ایسے نہیں ہے جیسے ہی آپ اٹھارہ سال سے اوپر نکل جاتے ہیں آپ کا تلق اپنی family وغیرہ کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی اپنی ایک individual حیثیت بن جاتی ہے تو roots میں بھی difference ہے تو اس لیے ان کا political culture بھی یہ فرق ہو چکا اور آخری یہ ہے کہ civil liberties اب civil liberties سے مراد یہ ہے کہ civilian کی جو حقوق ہوتے ہیں ہماری آئین تو بہت civil liberties کو اجازت دیتی ہے مگر جب آئین کی interpretation آتی ہے اور جب حکومتیں پاور میں آتی ہیں تو civil liberties سب سے پہلے curtail کی جاتی ہے کم کی جاتی ہے اور قانون اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کی civil liberties جو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہماری fundamental rights ہیں وہ ان کے اوپر پبندیاں لگا دی جاتی ہیں شخصی آزادیاں اس لیے آئین کے اندر fundamental rights کو protect کیا گیا ہے میڈیا کی rights جو ہیں وہ fundamental rights میں آتی ہیں ایٹسٹرہ تو جب ان کے اوپر پبندیاں لگتی ہیں تو challenge تو ہو جاتا ہے اور شکر ہے کہ ہماری ایک آئین ہے جو کہ ان کو اہمیت دیتی ہے مگر اور اس کو پھر ہماری عدالتیں جو آپ hold کرتی ہیں fundamental rights کو تو شکر کریں یہ ہماری ابھی تک برقرار ہے اور even during martial law کے زمانے میں بھی fundamental rights کو جب وہ suspend کرتے ہیں تو وہ صرف emergency کے طور پر fundamental rights کو suspend کیا جاتا ہے اور وہ بھی آئین کے مطابق ایک چند مہینے کے لیے یا ایک مخصوص time کے لیے fundamental rights کو کیا جاتا ہے otherwise ہمارا سپریم کورٹ جو ہے کسی long period کے لیے fundamental rights کو protect کرتا ہے ہماری عائین کرتی ہے اور جب بھی martial law بھی لگتا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ عائین کو کچھ عرصے کے لیے موطل کر دیتے ہیں پھر restore کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو یہ وجہ ہے کہ ہمارا سسٹم کو انہوں نے hybrid میں ڈال دیا ہے ہمارے سسٹم کے اندر بہت سے خامی ہیں اچھے اچھے سکور نہیں کیا ہم نے ان categories میں آپ نے political culture کی جب بات کی تو ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں political parties شور مچاتی ہیں نا democracy کے لیے effort کرتی ہیں لیکن جب ان کے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے اپنی جماعت کے اندر کیا culture ہے اب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نوان شریف صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں بادشاہوں کی طرح چلاتے ہیں وہ political parties جو یہ effort کر رہی ہیں struggle کر رہی ہیں جب ان کے اندر اپنے اندر democracy کو وہ لاو نہیں کریں گی تو یہ struggle کیسے کامیاب ہوگی یا نہیں سمجھتے اب زندہ دار پھول ہیں بڑی انٹرسنگ سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت قائم کی جائے مگر ایکانومس میں اس میں جو پانچ انہوں نے دیئے ہیں اس کے اندر نہیں ڈالا اس لیے اس لیے نہیں ڈالا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی جمہوریت ہے بھی جس حد تک وہ ہے وہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر more or less democracy ہے pure democracy کسی قسم کی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتی چاند جگہ پہ ایسے ہے کہ regular elections ہوتے ہیں ان elections کے اندر نئے leaders elect ہوتے ہیں for example UK لے لیں اچھا for example آپ لے لیں امریکہ لے لیں Canada بھی کر لیں Canada بھی لیں تو اس election کے اندر پھر وہ نئے election ہوتے ہیں اور اس leader کی چھٹی ہو جاتی ہے وہ retire ہو جاتا ہے نئی leadership accept بنتی ہے کوئی prime بندہ party کا leader بن کے اور election ہار جائے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تو وہ فارغ ہو جاتا ہے دوسری یہ کہ وہاں dynasty کہ family run parties نہیں ہوتی nepotism نہیں ہوتا ان کے اندر ہمارے یہاں سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان لے لیں اب جا کے تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے مگر ابھی بھی congress جو ہے وہ گاندیز کی ہے نیروز اور گاندیز کی ہے بنگلہ دیش دیکھ لیں سری لنکا دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں یہاں families خاندان rule کر رہے ہیں خاندان rule کرتے ہیں اچھا اور یہاں خاندان پہلے زبانے میں تو خاندان باچھا سلامت ہوتے تھے ان کے پھر بیٹا بنتا تھا پرنس فلانا بن گیا یہ ہم نے وہی سسٹم تو جو رکھا ہے یہاں سیاسی جماعتوں میں بھی دینی کو بھی اسی طریقے سے بنایا مگر اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے except for one جہاں خاندان rule نہیں چل رہا ہے ان پ کے اندر بھی ایسی ہے اور پیپلز فارڈی کے اندر بھی ایسی ہے نون لی کے اندر بھی ایسی ہے کس کے اندر نہیں ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی میں نہیں ہے اور پی ٹی آئی میں نہیں ہے اور مکم کے بارے میں آپ کا کیا خیال اچھا مکم کے بارے میں مکم میں بھی نہیں تھی ٹھیک ٹھیک بھائی بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی تھے مگر تلچس بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اتھارٹیرین ہے ڈیموکرائٹک نہیں ہے نون لیگ بھی نہیں اب دوسری جو بات ہے نون تو فیملی والی وہ فیملی میں آگئے وہ تو فیملی میں آگئی ٹھیک ہے جماعت اسلامی جو ہے is the only party جس کے اندر party elections ہوتے ہیں اور وقتن فوقتن اپنی party leadership پہ نئے election ہو کے تو نئے سا بات ہیں اور ان کا کوئی خاندان کے ساتھ تلک نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی internal party democracy ہے جہاں بات ہوتی ہے debate ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ ہے جماعت اسلامی باقی تو ساری سے ایسی جماعتیں ایسی ہیں یا وہ جو democratic نہیں ہیں جیسے پی ٹی آئی democratic نہیں ہیں آج خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو پی ٹی آئی کہاں جائے گی ان کے پاس کوئی second tier leader نہیں ہے کیونکہ صرف vote پڑا خان صاحب کو نوازشی صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پیچھے مریم بیٹھئی ہے جانشین موجود ہے ان کے بی ٹی آئی کے اندر کوئی جانشین نہیں عمران خان صاحب بنا بھی دیں کسی کو عوام نہیں مانے عوام وہ popularity وہ level ہے وہ fame وہ نہیں ہے تو اس لیے یہ current situation ہے جی اچھا جب یہ current situation اس طرح ہے تو available sources and resources کے ہوتے ہوئے پاکستان میں آپ یہ expect کر رہے ہیں کہ کبھی آئے گی بھی مکمل جمہوریت اب 10-year تو پورا کر رہی ہے democracy in a way 2008 کے بعد سے ہم نے دیکھا 2-year democracy نے پورے کیا تھرڈ چل رہا ہوگا کبھی ایسا کہ مکمل جمہوریت مکمل جمہوریت آ سکتی ہے مگر اس کے لیے بھی ہمارے ہاں بھی کچھ conditions ہیں سب سے پہلی conditions تو یہ condition تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق election ہونے چاہیے اور rigging نہیں ہونے چاہیے جب وہ دن آئے گا جبکہ election commission آزاد ہوگی اور حکومت rigging کرنے کی کوشش نہیں کرے گی تو انشاءاللہ democracy کا ایک بہت بڑا جو obstacle ہے وہ پورا اس کو obstacle کو cover کر لیا جائے گا overcome کر لیں گے یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کیونکہ free election بھی ہوئے اس ملک میں آئین کی بالا دستی بھی ہوئی ہے اگر ایک دفعہ ہو سکتی ہے تو پھر آگے بھی ہو سکتی ہے more or less free actions ہوتے رہے ہیں مگر پھر less free بھی ہوتے رہے ہیں مشرف کے elections زیاالحقہ referendum زیاالحق کے non-party elections 1985 میں مشرف صاحب کے non-party elections ساری چیزیں ہوئی ہیں نہیں تو وہ ہم نے ہر قسم کی چیز دیکھی ہے کچھ try کیا کچھ کامیاب ہوا پھر derail ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے اگر ایک دفعہ کیا اور derail ہو گیا تو شاید پھر آگے بھی ایسا موقع آئے کہ derail نہ ہو مگر وہ کیسے نہیں derail ہوگا سوال یہ آتا ہے تو دوسرا پہلو یہ ہے جس کو ہم نے overcome کرنا ہے کہ ذکر یہاں ہوا elections کا اور pluralism کا تو ذکر یہ بھی آنا چاہیے کہ آئین جو ہے وہ supreme ہوتی ہے تو جب مداخلت کوئی ریاست کے ادارے مداخلت جب کرنا شروع کر دیتے ہیں آئین کے شک کے اندر اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک rigging کر کے ایک پارٹی کو پاور میں لے کے آتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے ابھی جو اس وقت جو ووٹ کو عزت دو والی جو بات ہو رہی ہے وہ actually یہی بات ہے کہ اگر ووٹ کو عزت مل گئی جس دن ووٹ کو عزت ملی اس سے دو مطلب ہے ایک تو یہ کہ جس کو ووٹ ملا وہی پرائیم میریسٹر بنے گا دوسرا یہ ہے کہ جب پرائیم میریسٹر بن گیا ہے تو پھر اس کو زبردستی اتاریں گے نہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پانچ سال پورے کرے سارا وقت اس کی ٹانگ تو نہیں کھینجتے رہیں گے اور عوام تو کھینج سکتی ہے عوام کا تو حق ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر تین پرائیم میریسٹرز کچھ کوڑا کوٹ کر کے اور سیپیشنل کے ساتھ مل جل کے حکومتیں چلا لیتے اور اتنی بدمزگی نہ ہوتی جتنی اب ہو گئی ہے اور جس طریقے سے پرائیم میریسٹرز کو اٹھا اٹھا کے باہر پینکا گئے ہیں اگر ایسے نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیس سال کے اندر ہماری جو ہائیبریڈ ریجیم ہے یہ فلوڈ ڈیموکرسی میں آ جاتی پرفیکٹ ڈیموکرسی میں تو کبھی آئی نہیں سکتی تھی وہ تو امریکہ بھی نہیں آیا وہاں بھی پرابلمز ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر بھی پرابلم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو کرائیٹیریا انہوں نے دیا ہے کہیں نہ کہیں آکے کوئی فیل کر جاتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ایون ای بیڈ ڈیموکرسی اور ای فلوڈ ڈیموکرسی is better than no democracy is better than no democracy آپ نے ساری بات کو سمیٹ دیا اس پر دونوں طرف بحث ہوتی ہے اور دونوں طرف اپنے اپنے جواز دیے جاتے ہیں لیکن بات سمجھنے کی ہے اور اتنی سی ہے اگر غور کیا جائے کہ پاکستان کے لئے کون سا نظام بہتر اور پھر بی بی شہید نے بھی ایک بار کہا تھا کہ democracy is the best revenge سیٹی صاحب سے ان سارے معاملات پر ہوتی رہی گی بات آنے والے پروگرامز میں بھی لیکن ابھی ہم بریک شامل کریں گے اور باپس آئیں گے تو ایک بہت اہم بات اس وقت جو ایشو ملک کو درپیش ہے ویلکم بیک تو دو شو ایک ایشو ہے سیٹی صاحب جس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو ڈیپیٹی گورنر سٹیٹ بینک ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ون سیونٹی کو بھی تقریباً کراس کر رہا ہے اگر آپ ریٹس دیکھیں اس کی بائنگ ان سیلنگ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ افغانستان کی سیچویشن ہے طلب اور حصد کی وجہ سے اس کی قیمتیں بڑھی ہیں اب جو ہمارے ڈیفرنٹ چیمبرز ہیں کامرس انڈسری کے وہ کہہ رہے ہیں خطرے کی گھنٹی بجری ہے عام آدمی کا اس ڈالر کی قیمت سے کیا تعلق ہے آپ کے خیال بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے آپ اس وقت اگر سارے ملک کے اندر آپ دس چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ان میں سے سات چیزیں آپ باہر سے مانگوا رہے ہیں اچھا امپورٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اب وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جی گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ جائے گی گندم چینی چینی بھی کرنی پڑ جائے گی جو کہ آپ خود بنا سکتے ہیں بنتے بھی رہی ہیں بناتے بھی ہیں اگر وہ بھی کمی ہونی شروع ہو جاتی اسی لئے کیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی تو جب آپ اتنی آپ کا ڈیپینڈنسی ہے کہ آپ امپورٹ کرنی آپ امپورٹ کے ذریعے بغیر آپ جی نہیں سکتے خود نہ منفیکچرنگ آپ صحیح کرتے ہیں نہ آپ باقی چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں ساری چیزیں آپ یا چائنہ سے یا یوکے سے یا یو ایسے سے یا جرمنی سے آپ امپورٹ کرتے ہیں تو جب ایک کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے ڈالر جس کے جس کی جو بھی آپ باہر سے منگوارتے ہیں اس کی پیمنٹ ڈالر میں کرنی پڑتی جب ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو ڈالر کا ایک روپیہ کے ساتھ ایک تلق ہے اتنے روپیہ کا ایک ڈالر ملتا ہے اب اگر ڈیڑھ سو روپیہ کا ڈالر آپ کو مل رہا ہے اور آپ نے دس ڈالر کی باہر پیمنٹ کرنی ہے اچھا ٹھیک دس ڈالر ڈیڑھ سو روپیہ آپ جتنا چاہیں چاپ لیں تو پھر روپیہ وہ روپیہ نیچے گرے گا ڈالر اوپر جائے گا زیادہ روپیہ دینے پڑیں گے اتنے ہی ڈالر لینے کے لیے اگر پہلے دس ڈالر ملتے تھے ایک سو پچاس روپیہ میں اب ایک سو ستر روپیہ میں دس ڈالر ملے گے تو ایک سا یہ مطلب ہے کہ جو چیز پہلے دس ڈالر کی آتی تھی باہر سے وہ اب سترہ روپیہ کی آئے گی کیونکہ ایک روپیہ ایک ستر ہے نا ایک ستر کے اوپر جو پہلے ایک ڈالر کی آتی تھی وہ اپ ڈیڑھ سا روپیہ دیتے تھے اب ایک ڈالر کی وہی چیز جو ہے ایک ڈالر کی چلے گی وہاں سے ایک سو ستر ایک ستر آپ کے لیے تو بیس روپیہ جو ہے وہ فرق پڑ گیا تو جیسے ایکسچینج ریٹ آپ کا روپیہ کی ویلیو یا کیمت گرتی ہے اور لالر کی بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے کیونکہ سات چیزیں دس میں سے آپ باہر سے منگوا رہے ہیں وہ سات چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جب ان سات چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو باقی جو تین چیزیں آپ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی وہ چیزیں جاتی ہیں تو ان کی قیمتیں بھی سات سات بڑھنی شکل ہو جاتی ہیں تو سارے معیشت کے اندر ساری معیشت کے اندر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو جب وہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو آئیشہ چیختی ہے یہ کیا ہو گیا ساری عوام چیختی ہے آپ سمجھ لیں یہ پینسل باہر سے آ رہی ہے پہلے یہ ایک ڈالر کی آتی تھی اور ہم اس کا ایک سو پچیس روپے کی یہاں قیمت اب ایک ڈالر کی آ رہی ہے مگر ایک سو ستہ روپے اس کی قیمت ہو رہی ہے تو کیونکہ سات فیصد چیزیں باہر سے آ رہی ہیں مہنگائی ہو گی اس لیے اس کی ایک تو یہ اہمیت ہے دوسری اس کی اہمیت ہے کہ یہ اگر اس کو کم پھر کیسے کیا جائے تو عساق دار صاحب نے جو فلسفہ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ڈالر کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو وہ مارکٹ سے خرید لیتے تھے اور جب قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی تھی تو وہ اپنے پاس جو ڈالر ہوتے تھے وہ مارکٹ میں بیچ دیتے تھے تاکہ وہ قیمت ڈالر کی گئی لیکن اسے آرٹیفیشلی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سسٹین منٹین کر رہے ہیں ہاں جی ہم نے اپنی تاریخ کے اندر آئیشہ ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ ڈالر اور روپے کی قیمت فکس کر دی تھی کہ بعد جو مرضی ہو اس قیمت پہ ہی ہونا ہے پھر ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی اس سے تو کام نہیں چلے گا بڑی گڑڑ ہو رہی ہے دنیا نہیں مانتی وہ کہتی ہے نہیں آپ کا آپ نے زبردستی اب مارکٹ جو کرے گی وہ ہی ہوگا تو پھر ہم نے جب کھولا تو پھر یہ سٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی وہی کریں گے جو اساق دار صاحب کریں اساق دار صاحب کریں لیکن وہ مانے نہیں کہ ہم نے وہ مانے گے کیسے آگے مسئلہ آنے والا ہے اب بھی انہوں نے جو آج کی خبر تھی اخبار کے اندر جہاں سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سٹیٹ بینک نے ایک پوائنٹ ایک اشاریہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر مارکٹ میں پھینکے ہیں اور ٹوٹل پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر پھینک چکی ہے بیچ چکے پھینکنا نہیں بیچ چکے چلیں بیچ چکے جب وہ بیچتے ہیں نا تو ظاہرہ پھر پہلے اگر مارکٹ میں دس ڈالر تھے انہوں نے پانچ ڈالر اور بیچ دیئے تو پندرہ ڈالر آگئے جتنی زیادہ ڈالر ہوں گے اتنی قیمت گرے گی ایسی ہے نا ڈیمانڈ جب سپلائی بڑھتی ہے تو کیمت گرتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو کیمت بڑھتی ہے سپلائی بڑھتی ہے کیمت گرتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے کیمت بڑھتی ہے اگر ایک چیز ہے آپ خریدنے جاتے ہیں ٹیلی فون وہاں تین پڑھیں آپ نے تین میں سے ایک لینا ہے چار لوگ کھڑے ہیں وہ ایک کہنا ہے میں لیتا ہوں آپ چار میں سے تین میں دینا قیمت بڑھ جائے گی پھر ایک پھٹ جائے گا پیچھے وہ جو قیمت بڑھ جائے گی تو پھر تین لے لیں گے ایک کہے گا یار اب میں افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ ہوتا سپلائی ڈیمانڈ کا سلسلہ تو اب سٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب جو ان کے پاس ریزروز میں ڈالرز ہیں وہ اب مارکٹ میں بیچ رہے ہیں تاکہ ڈالر کی قیمت گرے ڈالر کی قیمت گرے گی مہنگائی جو بڑھ رہی ہے وہ رک جائے گی بڑھنی اچھا مہنگائی رک جائے گی ابھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ روکو مہنگائی کو روکو مارے گئے لٹ گئے پس ہی تھے اڑ جاؤں گے کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو تو کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے سوائی یہ کہ سٹیٹ بینک کو کہے کہ آپ کے پاس اتنے عرب ڈالر پڑے میں جو آپ نے ریزروز میں رکھے میں امیر بانے کر کے بیچو نہیں ساگڈار صاحب تو اگر لگا رہے تھے مارکٹ میں بیچ رہے تھے ڈال رہے تھے مارکٹ میں تو ڈالر پھر بھی مستحکم تھا یہ تو ابھی آگے جاتا جا رہا ہے نا پاکستان طریقین صاحب ڈالر دیتی جا رہی ہے بکوز انہوں نے مارکٹ میں بیچنا بند کر دیا تھا ڈالر اچھا یہ تو ہویا نا یہ جس آئی ای ایم ایف نے جو گورنر آپ کو بیجا ہے ای ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ڈالر اب مارکٹ کا ریٹ ہوگا آپ کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں کریں گے مگر جیسے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے مارکٹ کی وجہ سے تو آپ کا سٹیٹ بینک اور کوئی اوپر پریشر آ گیا عمران خان سے کہ یار مر گئے مہنگائی ہو گئی ہے اب اس کا مسئلہ کیا ہے تو اگر سٹیٹ بینک نہ بیچے اور مہنگائی بھی نہ ہو تو کیسے ہوگا ہم کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ہوا ایسے ہوگا کہ ڈالر چاہیے کس کو ہوتا ہے demand ڈالر کی کہاں سے آوری ہے حکومت کو چاہیے نا کرزے دینے کے لیے import کرنے کے لیے payments کے لیے payments دنیا کو دینی ہے نا دے اس کے λئے ڈالر چاہیے نا تو ڈالر تو دینے گورنمنٹ نے demand ڈالر گورنگئے دو ڈالر دو ڈالر دے ہم نے دینے پیسے بایا تو ڈالر کی supply کہاں سے ایک ہمارے ورکرز جو رمیٹنسز بیجتے ہیں آپ کو دوا مانگیں ان کے لیے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ بھرتا رہے ہیں پھر روشن اکاؤنٹ سے آپ نے کھولے جن کے پاس پیسے ہیں کہ یہاں پیسے بیجیں وہاں 6% آپ ان کو سود دے رہے ہیں اور تیسرا آپ کے ایکسپورٹ سے آتی ہے کہ جو آپ بھائر بیجتے ہیں مال اس سے بھی ڈالر آتے ہیں تو ڈالر آتے ہیں ریمٹنسز سے ایکسپورٹ سے فورن انویسمنٹ اگر آ جائے کوئی اور باقی انویسمنٹ بینکوں میں آکے باہر کے لوگ ڈالرز ڈالے یہ چار طریقے ہیں جہاں سے ڈالرز آتے ہیں اور جانے کے ڈالرز ساری آپ کی کرزے اور آپ کی جو ایمپورٹس ہیں آپ کی جہاں جہاں آپ نے پیمنٹس کرنی ہوگا اب ہمارے ایمپورٹس میں اور ایکسپورٹس کے اندر تیس سے چالیس ارب ڈالر کا خسارہ ہے ہم مر کے تیس ارب روپے کے قریب تیس ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایمپورٹ ہماری جو ہے وہ ستر ارب کے قریب ہے وہ چالیس ارب کہاں سے آئے گا جو درمیان والے وہ کیسے وہ دینے ہیں نا لوگوں کو پیسے تو کوئی بیس ایک ارب تو آ جاتا ہے ریمٹنسز سے اچھا دو تین آ جاتا ہے یہ فارن اکاؤنٹس سے تو باقی کہاں سے آئے گا پھر آپ کرزے لیتے ہیں جب آپ کرزے لیتے ہیں تو پھر سود بھی دینا پڑتا ہے اس پہ اور واپس بھی کرنے پڑتے ہیں اور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اس قسم کے ٹرائپ کے اندر آپ پھسے ہوئے ہیں اس کا صرف دو ہی طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت تیس پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بیس بائیس پچیس مر کے تیس پہ آئے ہیں اسٹنی ڈی ویلیویشن کے باید مطلب ہے کہ پہلے آپ جو ایکسپورٹ کرتے تھے آپ ایک ڈالر کی چیز بیچتے تھے آپ کو سو رو پہ ملتے تھے آپ ایک ڈالر کی چیز بیچتے ہیں ستر رو پہ ملتے ہیں آپ کو چاہیے نا کہ آپ تھوڑی سی قیمت کم کریں تاکہ آپ کو ایک ڈالر نہیں دو ڈالر ملیں مگر ہم کم نہیں کرتے جے وہ میں پیسے ٹھوستے رہتے ہیں ہمارے سروایہ دار ایکسپورٹس والے اور تو ہماری ایکسپورٹس بڑھ دی رہی ہیں ہماری ایمپورٹس بڑھ رہی ہیں اور کرزے ہمارے بڑھ رہے ہیں یہ کریسس آئی ویس ملک ہے اسی لئے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑتا ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں آئیشہ تو آئی ایم ایف کہتی ہے یہاں یہاں سے آپ یہ بھی سیٹ کریں یہ رزرٹس دیں اور جو بھی ہارڈشپ ہے پھر آپ کریں وہ ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم رکھ کر کے الیکشن جب آتے ہیں اور ہائیبریڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ آگے بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہی صورت آدھ ہوگی ہاں جی یہی بات ہے کہ جب پاکستان تیاری کے انصاف کی گورنمنٹ سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کیسے معیشت کو بہتر کریں گے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم ذریعی اور سنتی شعبے میں اصلاحات لے کر آئیں گے کچھ سفید ہاتھی ہیں ہمارے ملک میں موجود دن کے حوالے سے ریفارمز کی جائیں گی لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جمعود کا شکار ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی میجر ڈیویلپمنٹ ابھی تک دیکھی نہیں کوشش اگرچے کی جاتی رہی ہے یا اس کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں ڈالر کی قدر کیوں بڑھ ہی ہے اس کا سرام آدمی پر کیا پڑھا یہ تو آپ نے جان لیا ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو شو اچھا سیٹھی ساہب انٹرسٹنگ قویسٹنز آئے ہیں کچھ ڈیم فنڈ کی بھی بات ہو رہی ہے سن لے کیا جاننا چاہتے ہیں اوام ٹھیک سن سیر ڈیم ہمارے ملک کی اس ڈیم ضرورت ہے اور اس حکومت نے دس نینڈ ڈیم بنانے کا تاہیہ کیا ہے جو ہمارے ملک کی معاشی حالت ہے کیا حکومت کے لیے سب کر پانا ممکن ہوگا اور جو ہم نے ڈیم کیلئے پیسے دیئے تھے اس کا کوئی حساب ہے جے بتائیں اس کا کوئی حساب ہے وہ کہاں لگ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھئے اس کا حساب ہے کہیں نہیں لگے وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیئے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیئے اور وہاں سود لے رہے ہیں اور وہ سود جمع ہو رہا ہے اور کوئی استعمال میں نہیں آ رہا ہے اور سود جب جمع ہوتا ہے تو حکومت پھر کرزہ لے لیتی ہے وہ سارے کے سارا پیسہ حکومت لے لیتی ہے تو کاغذ کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے اندر سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں ہیں دراصل انہوں نے وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں حکومت کو دے دی ہیں حکومت نے استعمال کھاپی گئی ہے اور سود مل رہا ہے کاغذی کروائی اور کچھ نہیں ہوا اور دس سرب روپیہ جہاں کے میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ آٹھ بلینڈ ڈالرز کی ضرورت ہے اس ڈیم کے لیے تو یہ سارا ڈراما تھا یہ ایک ہمارے چیف جسس صاحب گزرے ہیں یہ سارا ان کا ڈراما تھا وہ اپنی شورت کچھ کرنا چاہ رہے تھے جتنا چھوٹا آدمی ہو دیا اتنا وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کی چیزوں کے ساتھ اور انہوں نے بہت بدمزگی ہوئی ان کے دور میں اور پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر دورے لگاتے رہے اور اپنے کھانے کرواتے رہے اور یہ پیسے کہاں سے آئے یہ سارے پیسے اسی ڈیم فنڈ میں سے انہوں نے اپنے استعمال کیے یہ کہا جاتا ہے اگر وہ اس میں سے نہیں کیے تو ہمیں بتائیں ان کو یہ پیسے کہاں سے آئے تھے جس کے ساتھ انہوں نے سارے دنیا میں دورے کیے اور پیسے کٹھے کرنے کی کوشش کی اور وہ پیسے گئے کہا میں نے آپ سے کہا وہ کسی چیز پر استعمال نہیں ہوئے آگے آپ آئیے کہ بننے چاہیے ڈیم وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے جس نے پیسے چاہیے ڈیم کے لیے وہ پیسے آپ کے پاس نہ ہیں نہ ہوں گے کبھی اور اگر کبھی بنیں گے تو اتنے بڑے کرزے لینے پڑیں گے اس کے لیے کہ آپ اس وقت اس 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 سٹیج تک نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ آپ اپنے جو کرزے لیے میں آپ پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ وہ دے سکیں لوگوں کو واپس کر سکیں اس لیے پرانے کرزے دینے کے لیے آپ بھاگے جاتے ہیں اور کرزے لینے کے لیے اور وہ مر کے پورے کرتے ہیں اور دن بہ دن یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گی حکومت اور وہ آ کے اپنی ریونیو جو ہے وہ اس سے نکال کے ڈیمز بنائے گی صرف دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آپ سارے کا سارا اس ملک میں جو ٹیکس کٹھا کرتے ہیں وہ کوئی پانچ ہزار عرب روپے کے قریب ہے اگر تو وہ دس ہزار عرب روپے پہ آ جائے تو پھر آپ ایک ہزار عرب روپے ہر سال نکال کے کوئی ڈیم فنڈ میں ڈالیں تاکہ چار پانچ سال میں پانچ ہزار عرب روپے لگا کے آپ کا ڈیم بن جائے مگر پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن ہی اتنی نہیں ہوتی روٹی پانی دیتی ہے اور غربت ہٹانے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے کام پیسے نہیں ہیں تھوڑا سے جو پیسے بچتے ہیں وہ آپ پرومنسز جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر نالیوں کے اوپر ہاں ڈیویلیمنٹ بجٹ مگر جو ہمارا فیڈرل ڈیویلیمنٹ بجٹ ہے وہ ایک زمانے میں سات سو آٹ سو ایک ہزار عرب روپے ہوتا تھا اب وہ گرتا 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 چار سو چار سو ساڑھے چار سو پہ آگیا ہے اور جب ختم ہوگا سال آئیشہ تو چار سو سے بھی آدھی خرچ کیے ہوں گے باقی پیسے نہیں رہیں گے ٹھیک یہ پرومنسز باہر ہے ریونیو بڑھانے کی تو ضرورت ہے بڑا اچھا نسخہ آپ نے بتا دیا یہ سمجھ بھی آگیا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں میں آپ کے پرومنسز بڑے شعب سے سنتا ہوں آپ نے اپنے پرومنسز میں یہ بات کی ہے کہ مسلم لی قنون سے اگر اگلہ وزیراعظم ہوا تو وہ شعباز شریف ہوگا اگر اس کی موچوڑ ڈیل ہو گئی تو اور یہی سیم ڈیل بلاول بھٹو کی ہوئی ہے تو آپ عمران خان کے اخلاف کیوں آئیں اس میں عمران خان کا کیا قصورہ ہے یہی کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو کیا قصورہ ہے مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک اسٹیبلشن کے ساتھ مقمکہ کر کے آئے ہیں بلاول بھی مقمکہ کر رہا ہے شعباز شریف صاحب بھی مقمکہ کر رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے سارے ایک جیسے ایک عمام میں ساری ننگیں ہیں اس عمام میں تو آپ عمران خان صاحب کو بچارے کیوں کیوں ان کی سارا وقت تنقید کرتے ہیں یہ بیسک زوابہ ہے اب اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ شعباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ میربانی کر کے صاف شفاف الیکشن کروا دیں پھر جو جیتے اس کو آنے دیں بلاول بھٹو صاحب بھی الیکشن جیت کے آئے ہیں سندھ کے اندر وہاں اس قسم کی کسی قسم کی دھاندلی کیوں بھی الزام نہیں لگا وہاں شعباز شریف صاحب پچھلی الیکشن جیت کے آئے تھے کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگا تھا جب لگا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر تو ایک جیڈیشنل کمیشن نے کلیئر کر دیا تھا عمران خان صاحب دھاندلی کے بیسز کی اوپر آئے ہیں جس کی اوپر سارے قوم کو اتفاق ہے کہ آٹیر سسٹم توڑ کے چالی سیٹے دلوا کے ان کو لے کے آئے ہیں اسی لیے ان کو ہم ہائیبریڈ ریجیم کہتے ہیں نواز شریف گرمنٹ کو ہائیبریڈ نہیں کہتے تھے شعباز شریف صاحب کی اکومت کو ہائیبریڈ نہیں کہتے تھے پیپلز پارٹی کی اکومت کو ہائیبریڈ نہیں کہتے تھے ان کی ایک کہتے ہیں ہم آئی برید کہ ان کے ستون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہی لائیے ان کو تو یہ فرق ہے عمران خان میں اور شہباز شریف میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی الگ ہو گئے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے مگر بات کر کے کہنا ہے کہ یار خدا دا خوف کرو فری الیکشن کرا دے اگر عمران فری الیکشن میں آتا تو آنے دیں ہم آتے ہیں تو ہمیں آنے دیں نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں سیابیشنٹ کے ساتھ آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وقت آئے گا تو یہ آپے خود ہٹیں گے اور ہم فری الیکشن لیں گے شباز شریف صاحب کہتے ہیں جب تک وہ پاور میں ہیں تو آپ تھوڑا بہت ان کی مرم پٹی کرنی پڑے گی ہاتھ پیر دبانے پڑیں گے بادشاہ فری الیکشن کرا دے ہو یہ فرق ہے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو لڑائی مول لی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے اور ان کے اپنی جماعت کے اندر بھی جو اختلافات ہیں یا بیانیے کا جو فرق ہے وہ آنے والے الیکشنز میں کیا روح اکتیار کرتا ہے ٹیلویشن سکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے سیٹی صاحب سے سوال پوچھئے اور فیڈبیک بھی پہنچائیے اگلے پرڈام تک کے لیے اللہ نکے بار موسیقی